یہاں پہ ڈیزی کا مساج ہو رہا ہے تو یار یہ دیکھو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا کیا خشبو آ رہی ہے بھائی کیا خشبو آ رہی ہے بھائی جان آپ نے اپنا ریویو نہیں دیا آپ لوگوں نے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو آ نیو ولوگ سوری دو دن کا گیپ آ گیا ولوگز کے اندر میں بہت زیادہ بیزی تھا اس وجہ سے ولوگ نہیں منا سکا لیکن میں کوشش کروں گا کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی گیپ نہ آئے تو یار بہت سے لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے امی ابو کا گھر کیوں چھوڑا نئی گاڑی لے لی اس کی مبارک بات دے رہے تھے کہ جی محروہ کو آپ نے سیل کر دیا محروہ کو طلاق دیتی آپ نے اور نئی گاڑی لے لی ہے یہ کیوں لی کیسے لی مطلب یہ آپ کا اپنا گھر ہے یا رینٹ کا گھر ہے اور جو پرانا گھر تھا وہ اپنا تھا رینٹ کا تھا کیا تھا ان سب کے سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ میں آپ کو اگلے آنے والی ولوگز میں دھوں گا لیکن ابھی میں بچوں کے لیے کھانا بنانے لگا ہوں تو بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے پہلے جا کے سٹور سے چیزیں لے کے آئیں گے پھر گھر آ کے کھانا بنائیں گے پھر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کا بٹن ٹھوک دے گھنٹی کو آن کر لے تاکہ آپ کو مزے مزے کے ولوگز جو ہیں وہ جلدی سے جلدی آپ کو ملتے جائے نا یار 50-60% لوگ ہیں جو ولوگز آ کے دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا بٹن ٹھوکو یار مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کورما کورما نلی نیہاری نلی نیہاری نلی نیہاری کورما نلی نیہاری باتنے میں صبح صبح لگ جا ہوں اور مسٹر رافے مسٹر عبدالرافے آپ کیا کھانا پسند کریں گے ان کا ووٹ ہے کورما ان کا ووٹ ہے نیہاری آپ کا ووٹ ہے کچھ بھی کھانا یہ بہت اچھے انسان ہے میرا ووٹ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بناوں گا بھوکے سوئیں گے بڑا سیڈ ریکشن آیا ابھی سب کی طرف سے کورما کھانا نائی نائی نیہاری مصطفہ میری بات سنو بات یہ ہے کہ نیہاری میں نیہاری میں میری بات سنو میری بات یہ نہیں ہے میں یہ بن کر دوں گا وہاں تیج ہو رہا ہے میری تو بات سنو نیہاری جو میں بناتا ہوں آپ کو دبے والی نیہاری پسند نہیں ہے جو میں بناتا ہوں اس نیہاری میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے بلکہ زیادہ لگ جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا چار گھنٹے لگے تو بیٹا بھی آپ لوگوں نے دھپیر کا کھانا بھی نہیں کھائیا اور شام ہو گئی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے کچھ نہیں ہوتا اچھا میری بات سنو میری بات ابھی میں کورما بنا لے کا ٹھیک ہے نہاری آپ کو چالیا پرسو نہاری بنا دوں گا کورما نہ بنائیں کچھ اور نہیں اچھا سنو نا کورما وہ آپ کو وہ والا بسندگی ہے جو دوسرا بنت ہے میں بناوں گا وہ پسندگی ہے چلو مان جاؤ اس وقت مان تو نہیں لیکن ابھی نہاری بننے میں بہت ایک دو دنوں میں جو ہے وہ میں مرتبا کو نیاری بنا دوں گا ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں بائیسا میں بہت بڑے چھپائی ہیں ان سے ہم چھکن چھکن لیں گے میرا تو بروسٹ کھنے کا جا رہے ہیں بروسٹ بھی نہیں کھنا ہم خود بنا رہے ہیں کھانا بروسٹ بھی بنا سکتے بروسٹ بھی بن جائے گا لیکن ابھی ہمارے پاس وہ ایک پاس نہیں ہے چلو بھئی ابھی ہم نے چھکن لیں ہے چھکن کے ساتھ ہم نے مسائلے لیں نہیں پڑا مرچیں وگرہ مسائلے وگرہ ہو لینے ہیں فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سٹور پہ اور بچے اندر بھاگ چکے ہیں بھائی کدر بھاگ گئے تھے میں ڈھونڈ رہا تھا آپ لوگوں کو باہر میں نے کہاں اس کو ڈھونڈ رہا تھے مسائلے مسائلے ہم نے لے لیا ہے ابھی ہم نے دہی لینا ہے ہمیں ملپاہ دہی ملے گا ہمیں نہیں بیٹا یہ ممی ڈیڈی دہی ہے بھائیساں گھر پہنچ گئے ہیں مجھے دنشرا نہیں ہے آپ لوگوں نے دبایا نہیں وہ ڈیڈی ڈیڈی ہیں بڑے کوئی بتمیز بچے ہیں بلیوں کو دباتے ہیں بلیوں کا مساج کرتے ہیں اور میرا مساج نہیں کرتے ہیں کیوں لڑائی ہو رہی ہے بھائی ملک کیوں پی رہے ہو بھائی اس کا ملک کیوں پی رہے ہو ہو گئے ہو گئے یار بہت کمال دا پتر بانجا تو منو نہیں جاند یہاں پہ گن بچا بھائی ہم اپنے برطن دھولے ہیں بہت آج جانب روڑا تکن پڑ گیا ہم اپنے برطن دھولے ہیں اس کے بعد پھر برطن دھولیں گے ہم اپنے برطن دھولیں گے سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے برطن دھولیں لیکن برطن کٹھ ہو گئے ہیں یہ بیٹا ایمل کا مجھے نہیں پتا 300 کا ہوگا آپ میں کیا پکڑا ہوتے ہیں نودل میں کندی نودل میں ہیں رامن لائے ہیں ہم جی تازہ تازہ آپ کے لئے ہیں کونسی بیکری سے یہ دکھیں یہاں مائلو کی بیکری ہے اب ہم کے لئے ہیں بیچے سے بھٹ جائے گا بھٹ جائے گا بھٹ جائے گی چلو بھائی بھٹ جائے گا کھانا ایک دھولے مجھے پیاس پیس آسو بھی آئیں گے آپ کٹ دو گئے آپ کٹ دو گئے پیاس کٹا ہے بیٹا بائر نے کہا کھانا بنانے دو نیم نوڈلز آپ نوڈلز کیوں بنا رہے ہو کھانا بنڈ رہا ہے تو نوڈلز بنا رہے کھانا دو گھنٹے بعد بیٹا ایک گھنٹے کے اندر کھانا بن جائے نوڈلز کھالو گے تو پھر کھانا نہیں کھاؤو گے اس کو اپنے کھانے کے ٹیسٹ پہ یقین نہیں ہے ان کو نہیں ہوگا اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں بھائی جب تک میں پیاس کٹا ہوں آپ اپنے نوڈلز بنا لیں ٹھیک ہے میں نے پیاس کٹ لیا اس کے بعد میں باہر نکال دوں آپ کو چھوڑی یہاں سے کس نے جلائی ہے میری میں نے جلائی ہے ٹھیک ہے میں نے جلائی ہے یہ میری چھوڑی کس نے جلائی ہے یہ چھوڑی میری جلیوی ہے کس نے جلائی ہے تم کرتے اس طرح کی حرکتیں کسم کھالی ہے چلو بس ٹھیک ہے کسم کھالی ہے میں کیا کر سکتا ہوں لوگ کومنٹ میں گالیاں دے ہیں ہمیں واسک کو دے ہیں زیادہ تر کیونکہ ہم دبل میننگ بات میں نے کی ہے میں نے کیا دبل میننگ بات لوگوں کو بتائیں ہم ہماری انٹینشن کوئی اور ہوتی ہے آپ لوگ سیریس لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپنی فادر کی ریسپیکٹ کیا کریں ایسے ابو جی میں نے ان کو منع کیا ہے میں نے کہے ابو نہ کہا کرو یا تو بابا کہا کرو وہ کہتے ہیں فرینڈز کے ساتھ اور سین ہوتا ہے ابو سے تھوڑی ایک ڈسٹنس ہونا چیئے میں نے کوئی ڈسٹنس نہیں رکھا با جی ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ ایزا فرینڈ ہی رہتا ہوں ٹھیک ہے اب میں پیاس کاٹنے لگا سیڈ پہ جدہ ہو جو ہر چیز میں تھوڑی فرینڈ رہتے ہیں آپ چلو بھی کٹی ہے پیاس یہ تو چھوڑی تیز ہی نہیں ہے دانتوں سے کر لینا تیز پتر بنجا توں منو نہیں جاندہ میں پاڑ کر آہ دیں گا تم میں میں کیا لگتا ہوں دانتوں سے میں کیوں کھولی تیز چھلکا بھلکا مطار لے پہلے دیکھیں آل بھل بھی نہیں ہے نوز بڑا عرصہ ہوگیا ہے پیاس نہیں کٹے بڑے عرصے بعد میں کٹوں مجھے بہت عجیب سا محسوسمنٹ ہو رہی ہے یہ کیسا پیاس ہے مجھے دیسی پیاس نہیں لگ رہا کھانا کیسے کھاؤ گے آپ تو نودلز کھا رہے ہو کھانا ہوں آدھی روٹی کھاتے ہو یہ دو روٹیاں کھاتا ہے کھانا ہوں کورما چکن چکن کورما بنا رہے ہیں تو آج پوری پوری روٹی کھائے گا اگر پوری سبسی ہو تو میں ایک روٹی کھاتا ہوں میں نے ویسے کومنٹس پڑے لوگ بتاؤں کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ایک اور بار پورا بیو دیں تو لوگ بتائیں کیا کیا آجے گا جتنی در میں میں یہ پیاس بگر کٹ رہا ہوں اترے در میں آپ لوگوں کو بیو دے یہ چیزیں ہیں اس طرح میں شیٹ کر لی ہیں تو ہمیں آئیڈیا دے ہم کیا دے ابھی تک جو چیزیں ہٹ کی ہیں یہ فریج باہر واسنگ مشین چیئرز اور یہ چیئرز آپ لوگوں نے کہا تھا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ بلکل بھی ایدر اچھی نہیں لگا آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہم فریج کچن میں لے جائیں اس جگہ پہ اور یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں جگہ کتنی چھوٹی ہے ادھر سے آنا جانا مشکل ہوگا اگر فریج اگر فریج کا دروازہ کھولے گا جو جو کچھ آ سکتے ہیں وہ آپ لوگ ہمیں بتا دے کومنٹ میں جو جو کومنٹ ہمیں سمجھ میں آئے گا اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے آپ لوگ پلیز جا کے کومنٹ سے بتائیں کہ ہمیں کیا کیا چیز ایڈ کرنی چاہیے یہ جو اٹیفیشل پلانٹ ہے اس کو اوپر لے جائیں سائٹی اپلے در سے یہ کچھ اور رکھ دیں میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ جب ادھر پردے لگیں گے تو یہ سوٹ نہیں کرے گا ساتھ سوٹ کرے گا یہ اٹیفیشل پلانٹ جو ہے یہ نہیں سوٹ کرے گا ان کورسیوں کا سپیسیفیکلی بتائیں کہ کیا کرے ہم کدھر رکھیں اوپر والا ہال یہ ہم نے ٹیمپریلی فریج ادھر رکھے ٹی اور وہ صوفہ بھی ٹیمپریلی ادھر ہے ہم نے ادھر بین بیک سوچے ہیں چھوٹا ٹی بھی آئے گا وہ میرا ریکٹ پڑے اس کو آپ لوگ اگنور کریں ان چیزوں کو بھی اگنور کریں اب آپ لوگ بتائیں کہ ادھر کیا آسکتا ہے آپ کے کومنٹس ہم دیکھتے ہیں اور کنسیڈر کریں گے آپ کے کومنٹس اوکے تو جائے بتائیں یار اتنا زیادہ پیاس کٹ لیا آپ نے بھائی جان دیکھ لیں آپ یہ چار پیاس کٹی ہیں میں نے اور میرا رو رو کے بڑال ہو گیا اف مائی گاڈ تو یار میں نے چکن کو اچھی طرح دھولیا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے چکن چمک رہا ہے ایک ایک بوٹی کو جو ہے اس وجہ سے کہ میرے پاس کوئی وہ ڈرینر نہیں ہے جیسے وہ باسکٹ ہوتی ہی نا وہ ساتھ پانی ڈرین ہو جاتا ہے تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے وہ بھی میں نے لے کے آنا ہے مارکٹ سے ایک کلو چکن ہے تو نمک میں ڈالوں گا اس کے اندر یہ ہو گیا جی ایک چمچ ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ چمچ نمک میں ڈالا ہے پدا نہیں کیسا بنتا بھائی تو بھائی صرف نمک کے بعد ہم نے کیا ڈالنا ہے دھنیا پاورڈرم کتنا ڈالیں گے ایک چمچ دو چمچ اور یہ تین چمچ یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں ڈیڑھ ٹیبل سپون تنیا پاورڈر ڈال دیا میں نے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑی چی ہلدی تاکہ اس کے اندر اچھا کلر آجائے ویسے میں بڑا شخ بان رہا ہوں لیکن پدا نہیں بننا کیسا ہے فضول سا اس کے بعد یار کورمے میں خشبو کے لیے جو ہے وہ میں ڈال رہا ہوں یہ ہری الائچیاں اس سے بھائی بڑی اس کے اندر بڑی زبردرس خشبو آجائے گی پیسٹ اور ساتھ میں لسن کا پیسٹ اس کے بعد ڈالیں گے لسن کا پیسٹ تو میں در کھڑے ہوگے کیوں ہاں سرے ہو پائی میں دیکھ رہا ہوں وہ کھانا بناتے ہوئے کتنی دیر ہوگی ہے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا یہ پہلے دھویا ہے اس کو سارا دھویا ہے اس کے بعد وہ دھویا ہے پھر یہ سارے برتن دھوکے اس میں مسالے ڈالیں مسالوں کے لیے میرے پاس وہ ہے ہی نہیں بچ لیل کے سمجھے ترے پاس آدھا کلو دھئی ہے لیکن ہم نے آدھا کلو دھئی نہیں ڈالنا اس میں ہم اس کا آدھا ڈالیں گے ٹائسو گرام دھئی ڈالیں گے تو جی اس کے بعد اس کے اندر ہم یہ دیکھیں آئے ہائے 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 تو میں کر رہا ہوں لیکن بھائی یہ پتہ نہیں کس طرح کا بنتا ہے سارے سمان ڈال گیا اور سارے سمان کو اب ہم اس طرح کر کے ہم اس کو مکس کریں گے یہ آپ ایک ایک ہائے میں Francis کریں گے ہم اس کو ٹائی ٹا کیا تو میں ہتو خریم کر JMT کا میں با سارے کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہ مسائلہ جسے سرف دے ہتا ہے اس جو میادے ہوں ایک بچانتے میں میں آپ کو دھائیا کریں تو ابھی میں فرائے کا فرائے ہوں پیاز۔ پیاز فرائے ہو رہا ہے یہ کیونکہ میں سے پیاز 장난ائیں گے کیونکہ میں خمک بہتہ سکتا WHZ پیاز زیادہ ڈالنی ہے مجھے لگ رہے زیادہ ڈالنی ہے مجھے لگ رہے زیادہ ڈالنی ہے مستفا دیکھو میں نے پیاز زیادہ ڈال دی اتنے زیادہ فور ہیں ابھی بنے گا تو بیٹا پتا چلے گا کیسا بنتا ہے گلڈن ہو گیا ہے اس کو ہم اب باہر نکال لیں گے چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا وہ ہم نے اب جولے پہ رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم وہی والا آئل ڈالیں گے جس میں ہم نے پیاز کو ہم نے روشٹ کیا تھا تو آپ اپنے ساب سے ڈال لیجئے کا آئل جیتنا آپ کو پسند ہے میں نے اس میں تقریباً آدھا کپ ڈالا ہے مزے مزے کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں بلکہ بھئی ابھی صحیح خشبو جو ہے وہ اس کے اندر سے آ رہی ہے یہ کون بجا رہا ہے پون پون کون کر رہا ہے بھئی ساتھ آنے ساتھ کر رہے وہ کیوں کرتے ہیں پون پون آپ کو در کرنے کے لیے گھر میری کوئی ہلپ نہیں کرے گا بھائی سب یہ کہتے ہیں سب سچ بول دے میں نے بابا سے پوچھا آپ کو ہلپ چاہی ہے بابا کہتے ہیں نہیں اب بابا کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ہلپ نہیں کرتے ہیں ہوئے ہوئے بھائی صاحب کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی یہ تو مزے دار بن رہا ہے یہ ہمارا چکن جو ہے وہ تقریباً بن چکا جی اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے کیا کیا بات ہے اور یہ کیا ہے مصطفیہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ پتن دار چینی کہتے ہیں اس کو دار چینی ہے دار چینی اور اس کو کیا کہتے ہیں لانگ یہ دو لانگ اور باقی شوٹ آپ اس میں ڈالیں گے یہ کیا ہے یہ تو ایسی رہ جائے گا یہ ایسی ہی رہے گا دارچینی ہاں ایسا ایک ناوbsud ہاں ایسا ایسا بھیار Cuy ہمارے باس آلو بھی نہیں ہے بھائی کوئی سبزی نہیں ہے ہمارے بھائی ہمارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے بھائی اب اس کو ہم دوبارہ سے پکائیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کے اندر ان مسالوں کی خوشبو آجے ویری گوڈ مصطفا کل سے باب کھانا ملانا ٹھیک ہے ڈانو گیا تو یار جو میں نے پیاس گولڈن کیے تھے کرش کیے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں سارے مسالے ڈال دیئے ہیں آہ 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 آہا چھیکیں اور چھیک جائیں چھیکیں اینا jer نہیں دلنے کے لئے پہلے پہلے چھیکیں ، ای اور چھیک لے لے ایک چھیک میں ایس کا پہلے اور مکس پہلے چلیں ڈے ہیں چھیک کر لے انوانیں چھیک کر لیں نیمک کچھ اور پھوک مارو چیترہ لگو؟ نمک جائیں ہی؟ ہانٹی بھی گرموکے بزیارے کھائے ہائی بہت زیادہ ہیں صحیح زیادہ ڈل گئے ہیں پائسی بہت پائسی ہے یہ ہی نا بات تم چیک کرنا اب یہ کیوں پیتے ہیں بیوٹی one of a kind one of a kind and it is a beauty اب با سموکی کرتے ہیں آپ دو دن بیٹسی نیوٹھیں گے مطلب بیمار ہو جاؤ گا ایک اچھا سنس ایک چیز تو میں بولی گیا اس میں ڈالنا ہے ہم نے کیوڑا واتر اور وہ ڈالنا ہے ہم نے ون ٹی سپون تھوڑا سا اس کے اندر سے جو دیگی کور میں کا ٹیسٹ آئے گا آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹے کیوڑا واتر دی اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مکسنگ کریں ایسے کر پی مکسنگ کریں گے ایسے کر پی مکسنگ کریں گے دو منٹی کھنی دھک دیں گے اور یہ کمال ہو لے گی بچاز کھانا اِز رڈے اور آجائیں جلدیکر میں بہت نید آئی ہے کھلائیں کہ آپ نے اپنی پلیٹیں پکڑو اور میں آپ لوگوں کو ڈال کر دیتا یار پلیٹ جو ہے نا یہ اب دیکھو نا اس طرح استعمال ہوئی ہے اس میں میرے پیاز جو ہے وہ کٹے تھے بچوں نے کھانا کھا لیا میرے خیال میں نہیں یہ لوگ کھا رہے ہیں کھانا میں لائٹ شیٹ جلالوں بھائی جان آپ نے اپنا ریویو نہیں دیا آپ لوگوں نے بیسٹ بیسٹ بہت کمال نہیں یار تم جوٹ گول بہت ہمال ہے سیریسی؟ بہت ہمال ہے لو جی کھانا جو ہے وہ اپروب ہو گیا ہے اگر رافع اپروب کر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھا ہے چارچا روٹیا کھائی ہے مزدہ ہے میری بھی کھا گئے ہیں میں نے آپ کے لئے تین روٹیاں مہنگوائی ہیں مجھے پتاو کیسا ہے کمال جھوٹے حقی جی کمال ہوتا ہے ابھی تک تین چاہ روٹیاں کھا چکو ہوتا ہوتا ہے ایک پینڈے سے کھائی جا رہا ہے سائن سے میں جی کھانا کھانے لگا ہوں اوہ جی کھانا چھانا میں نے کھا لیا ہے روٹی شوٹی کھالی ہے بہت ہی مزیدار کھانا بنا تھا لیکن مرچیں بہت زیادہ تھیں اور اس کے بعد میں نے اتنا پانی پیا کہ میرا پیٹ جو ہے وہ پھول گیا ہے ٹھیک ہے جی اور مصطفی صاحب جو ہے یہ پیٹ کھولا تو نہیں ہے کیا مرچوٹی پھول گیا ہے پھول گیا ہے پھول گیا ہے کچھ نہیں پھول گیا beeps graves پھول گیا ہے نو isی ایمیت firmی ہی ایمیترین دیتい کہ پھول گیا ہے اور ہی ایمیترین دیتیués سے پھول گیا ہے جسی کا پھول گیا ہے take care of yourselves bye